السلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں پرائم منسٹر یوڈ ٹریننگ سکیم کے لیے انلائن ریسٹریشن کا مکمل طریقہ کار سمجھائیں گے پرائم منسٹر کی مفت ٹریننگ اور فری کورسز کے لیے انلائن ریسٹریشن کیسے کرنا ہے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ یہاں اوفیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے ویب سائٹ پر آنے کے بعد یہاں پر آپ ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں جس پر آپ کو مکمل تفصیلات بھی دی گئی ہے تینہ اور چیمہ کی شارٹ کورسز ہے کورسز کے لیے انلائن ریسٹریشن کیسے کرنا ہے یہاں اپلائی نو کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے ایکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو یہاں کنڈیڈیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا فول نیم شناتی کارڈ نمبر اور ای میل ایڈریس ٹائپ کرنا ہے یہاں میں انفرمیشن کو ہائٹ کر دیتا ہوں یوٹیوب کی پالیسی کی مطابق ہے اور اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر بھی درش کرنا ہے موبائل نمبر درش کرنے کے بعد آپ نے ایک پاسورٹ سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کریئیٹ ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اور آپ کی موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی کوڈ بیجھ جائے گا اس کوڈ کو آپ نے یہاں پر درش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایکاؤنٹ فیلو فائد ہو جائے گا آپ یہاں پر آپ نے اپنا سین ای سی نمبر اور پاسورٹ دینا ہے تو آپ کا ایکاؤنٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے اپنا فول نیم فادر نیم اس کے بعد آپ نے جنڈر سیلیک کرنا ہے ڈیٹا برد کو بھی یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سی نیسی نمبر موبائل نمبر ای میل اور ڈسٹرک اس کے بعد آپ نے ڈومی سائل ڈسٹرک اور پرنمنٹ ایڈریس کو بھی سیلیک کرنا ہے اگر آپ زکاة کے اہل ہے یا حافظ قرآن ہے یا کوئی کلاری ہے یا یتیم ہے تو یہاں پر سیلیکشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سیو ریکارڈ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا ریکارڈ یہاں پر سیو ہو جائے گا اب نیکس سٹرک میں آپ نے یہاں پر اپنا پیچر ایڈ کرنا ہے اور پیچر کو یہاں پر اپلوڈ کرنے کے بعد نیکس سیکشن میں آپ نے اپنا سینی سینم کا جو اشناتی کارڈ ہے اس کا فرنٹ سائٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اشناتی کارڈ کی فرنٹ سائٹ کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر نیکس سیکشن میں آپ نے ایڈیوکیشن ڈیٹیل ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں انٹرمیڈیٹ کی ڈیٹیل کو ایڈ کر دیتا ہوں جس انسٹیٹویٹ سے میں نے پاس کیا ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے اور مارک کی جو پرسنٹیج اس کو بھی یہاں پر درش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیم سی یا سیڈفکیٹ کو بھی اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کولیفکیشن کی اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا ایڈیوکیشن ایڈ ہو جائے گا اور نیکسٹرک میں آپ نے اپنے ٹریٹ سیلیک کرنا ہے یعنی جس کورس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ یہاں اپنی مرضی کے مطابق بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جس ڈیسٹرک میں آپ نے کرنا ہے اس کو یہاں پر سیلیک کرنا ہے اور جس انسٹیٹویٹ میں آپ نے یہاں پر سیلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ ٹریٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ نے مزید کسی اور ٹریٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ مزید ٹریٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں دوبارہ سیلیکشن کر دیتا ہوں انسٹیٹیوٹ کو بھی یہاں پر میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے ایٹ ٹریٹ کے اوپر آپ میں نے ٹلیکٹ کیا تو میرا ریجیسٹریشن آپ نے آلڑی ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کا یور تینک یو فار سیمیٹن یور اپلیکشن فارم سون میویل کنٹیک ان نوٹیفائی یو تو آپ کو موبائل نمبر کے ذریعے بھی آگاہ کیا جائے گا تو دوستو یہاں پرائم منسٹر یویت کورسز میں آنلائن ریجیسٹریشن کا مکمل طریقہ کار ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں خدا حافظ